ڈغزہ کا ایک بڑا قسائی قرنر برگیڈ احسن ڈسکا اس نے ہزاروں لاکھوں شہادتیں کی وہ مارا گیا تین تیس سولجرز کو مار گرائے گیا ہے اماز کی طرف سے اب جب بڑی چینجز ہونی جا رہی ہیں چائنہ بھی بار میں اترنے لگا ہے جو ایران کی پاور ہے وہ دگنا ہو چکی ہے امریکہ اور اسرائیل میں بھی کلیش آنے شروع ہو چکے ایسا لیزر ہے جو کوئی بھی میزائل اس کی رینج بھی آتا ہے تو اس کو نستو نابود کر دیتا ہے پیلنس تھا وہ ٹوٹل طریقے سے بگڑ چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایڈوگیٹ حماد رفاقت آپ سے مخاتب ہوں یا یہ سنور کی شہادت کے بعد گزہ کا ایک بڑا قسائی قرنر برگیڈ احسن ڈسکا جس نے ہزاروں لاکھوں شہادتیں کی وہ مارا گیا محماز کے مجاہدین نے ان کو ٹارگٹ بنایا اور بسیکلی یہ ٹارگٹ کیسے کیا گیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب حماس جو ہے آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں حماس ایک پرانے مزائل کا استعمال کر رہا ہے اب کیسے وہ پرانے جو ایکوپنٹس ہیں جو آرمر ہیں ویپنس ہیں ان تمام چیزوں کو ری یوٹیلائز کر رہا ہے جیسے ابھی ریسنلی دو سولجرز اسرائیلی جو بیلکنی میں کھڑے تھے ان کو بھی مار گرائیا گیا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور اوورال تین تیس سولجرز کو مار گرائے گیا ہے حماس کی طرف سے اب جب بڑی چینجز ہونی جاری ہیں چائنہ بھی وار میں اترنے لگا ہے چائنہ کے پریزنٹ نے آرمی کے جو سولجرز ہیں ان کو وزٹ کیا اور ان کو کہا کہ وار کے لیے تیار ہو جو تائیوان کے خلاف اب اس میں سی ٹیم سکس جو ہے وہ ریڈی ہونے جاری ہے اپنے نیوز پیپر میں دیکھا ہوگا ہیڈ لائن بنی ہوئی ہے کہ وہ ریڈی ہو رہی ہے جو ایران کی پاور ہے وہ دگنا ہو چکی ہے اب ایران کی پاور کے حوالے سے ہم نے اس ویڈیو میں بھی ڈیٹیل طریقے سے بات کی کہ ایران کو ڈسٹرائی کرنا مشکلی نہیں ناممکن سی بات ہے اب اس کی جو اٹیک کیویبیلٹی ہے وہ بھی سٹرونگ ہو چکی ہے پہلے ہم نے ڈیفنس کے بات کی تھی اور سمہاو اٹیک کی بھی اور اب اٹیک کیونکہ جو ریشیا چائنہ ہے اس سے انہوں نے کافی چیزیں جیٹس مزائلز پرچیس اسرائیل کے جو ڈیفنس سسٹم ہے جس میں آئرن ڈوم بھی آ جاتا ہے اور اور بھی میکنیز ماز جاتے ہیں ڈیفنس کے لیے کافی مشکل ہو چکا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل میں بھی کلیش آنے شروع ہو چکا اسرائیل جس کو ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا ناجیز بچہ ہے اور یہ اسی کا دودھ پیتا ہے اور اسی کی اقلاب ہولتا ہے تو اب وہی واقعہ سامنے آنے شروع ہو گیا اور سامنے آ کر یہ کلیش سٹارٹ ہو چکا ہے اسرائیل کے مطابق انہوں نے ایران کو کچھ انفرمیشن پروائیڈ کی ہے اور اس لیے وہ پہلے اٹیک بھی نہیں کر سکے تھے یہ کلیش کا سبب بنایا ہے اس کے علاوہ جو چائنہ نے ایران کچھ امپاور کیا ہے جو میزال سسٹم پروائیڈ کیا ہے جٹس انہوں نے پروائیڈ کیا ہے اس میں سے ایک چیز ابھی جو ریسنٹلی انہوں نے ایران کو پروائیڈ کی ہے which is also known as silent hunter anti-drone system ہے لیزر ٹینکر ہے ایسا لیزر ہے جو کوئی بھی میزائل اس کی رینج بھی آتا ہے تو اس کو نستو نابون کر دیتا ہے اب اتنا سٹرونگ سسٹم ایران کے پاس آ چکا ہے ٹینکر بھی آ چکے ہیں جٹس بھی آ چکے ہیں میزائل بھی آ چکے ہیں تو کیا یہ جنگ رک جائے گی آپ نے نیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ میڈل ہیس میں جو پاور کا بیلنس تھا وہ ٹوٹل طریقے سے بگڑ چکا ہے تربولنس آ چکا ہے پاور شپٹ ہو چکی ہے ایران بھی پاورفل کنٹری میں شامل ہو چکا ہے جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ نیوکلیر پاور بھی ان کے پاس موجود ہے اٹومک پاور جس کا یہ انہوں نے ابھی تک اظہار کھل کر نہیں کیا لیکن ان کے پاس موجود ہے اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سسٹم بھی ان کا سٹرونگ ہو چکا ہے تو کیا یہ جنگ رکھنے جا رہی ہیں یا اب ایک کنٹری ان ساری کنٹریز کو تباہ کر دیں گی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا ہم آپ کو اس حوالے سے اور اگاہ کریں گے شکریہ